بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی رسبی ہے بیف کے شامی کباب کی یہ انتہائی ریشدار لگ رہے ہیں جیسے میں نے اسے سل میں پیس کے بنایا ہے لیکن ایسا نہیں ہے انہیں میں نے پریشر ککر میں بنایا ہے اور کیسے اور کیا کیا چیزیں لگی ہیں دیکھتے ہیں کچھ کھڑے گرہ مسالوں کی پوٹلی بنا لیں گے جس میں تین ادد بڑی لائچی تین ادد ہری لائچی آٹھ سے دس لونگے ایک چمچ سابت کالی مچ بادیاں کپھول اور دو انچ کے دارچینی کی ٹکڑے اس کو میں نے چیز کلوت کے اندر پوٹلی بنا لی اب ادرک لہسن لال مچ سابت دھنیا اور سابت زیرہ ان کو جو ہے ہم دو کپو بلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں گے پریشر ککر کے اندر اور پریشر ککر کے حساب صاحب اپنی پریشر ککر کی سیفٹی گائیڈ لائنز فالو کریں اور جتنا پانی اس میں ریکوائیڈ ہوتا ہے میرے حساب سے یہ کافی ہے ایک کلو اب میں نے ایک کلو سے زیادہ تین پاؤنڈ کے خریب میں نے ویل کی بڑی بڑے سائز کی بوٹیاں لیا ہیں تاکہ جب یہ گل جائیں تو ان کے لمبے لمبے ریشے نکلیں تو یہ ریشے دار کباب کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ آپ بڑے سائز کی بوٹی لیں اب سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ پریشر ککر میں اسے ڈبل ٹائم کیلے پکائیں یعنی اگر آپ 30 منٹس یا 20 منٹس میں گوشت کلاتے ہیں تو کم از کم آپ اس کو 40 to 50 منٹس پکائیں تاکہ یہ انتہائی ٹینڈر ہو جائیں اور آسانی سے جب آپ اسے میش کریں پریس کریں تو اس کے ریشیا لہدہ ہو جائیں میں نے اسے تقریباً 50 منٹس پریشر ککر میں پکایا ہے دال کے بغے تین کپ چنے کی دال میں نے بھگوئی ہوئی ہے جب یہ 50 منٹس اچھی طرح سے گل گئے انتہائی ٹینڈر ہو گئے تو میں نے اس کے اندر تین کپ بھگوئی ہوئی چنے کی دال واش اور بھگوئی ہوئی چنے کی دال ڈال دی ہے اب میں نے مزید اسے پریشر کک کیا ہے پندرہ منٹ کیلئے تو دال اس میں کمپلیٹلی بہ جائے گی اچھی طرح گل جائے گی یعنی آپ کو اس کا ٹیکچر نظر نہیں آئے گا پھر اس وقت آپ جو ہے اس کو میش کرنا اور پریس کرنا شروع کریں دل گھوٹنے سے یا کسی بھی میشر سے اور یہ بہت آسانی سے ہو جائے گا اگر پوٹلی ضرور ریموف کر لیں اور اگر ادرک کے بڑے بڑے ٹکڑے جو گلے نہیں ہیں جو سخت ہیں وہ آپ میشنگ کے دوران اگر آپ کو نظر آئیں تو آپ نکال لیں تقریباً مجھے دس سے پندرہ منٹ لگے اسے میش کرتے ہوئے چولہ ہم جلا کے رکھیں گے میڈیم ٹو ہائی سپیٹ پہ سپلیشز سے ہاتھ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ یا تو میٹنز پہن لیں یا بہت گئر پولی کریں یہ تین سے چار منٹ میں دیکھیں کتنے اچھے ریشے نکل گئے ہیں اسے میں مزید میش کروں گی میں نے چولے سے اس لیے ہٹا لیا کہ مجھے ہاتھ پہ بہت گرم گرم سپلیشز آ رہے تھے لیکن مقصد چولے پہ ہائی ہیٹ پہ رکھنا اور میش کرنا یہ ہے کہ ہم ہائی ہیٹ پہ رکھتے ہوئے اس کا پانی سکھائیں اور اسے میش کرتے جائیں گرم گرم میں یہ بہت آسانی سے میش ہو جائیں گے اور اس کے ریشے اور اس کے جو فائبرز ہیں وہ آسانی سے سپریٹ ہو جائیں گے یہ اچھا خاصا سوک گیا ہے بیس دیکھ سکتے ہیں اس کو میش کرنے کے دوران میں نے ایک سے دو ٹیبل سپون دیل کا ڈالا ہے تاکہ یہ بیس پہ لگے نہیں کیونکہ ہیٹ میری ہائی ہے میں سٹر تھوڑا سا اور میش کروں گی کہ اس کا پانی جو کسر ہے وہ سوک جائے اور اب میں نے لے لیا ہے اس کو تھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے میں نے ایک طرف لے لیا ہے دو میڈیم پیاز اس سے میں نے باری باری چوپ کر لیا ہے اور ایک کپ ہرہ دھنیا تو بھی تھنڈا ہو جائے آمیزہ شامی کباب کا تو آپ اس میں مکس کر لیں ایک انڈا توڑ کر ڈال دیں کچھا اور نمک بھی میں نے پکتے ہوئے ہی ڈال دیا تھا میش کرتے ہوئے تھوڑا سا تیل لیا ہے میں نے تاکہ میرے ہاتھوں میں لگے نہیں اور آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب کیونکہ یہ تین پاؤنڈ گوشت ہے تو میں اس میں سے ایک پاؤنڈ کے خریب کا آمیزہ نکال لوں گی کیونکہ مجھے جو بچوں کے لئے بنانا ہے اس میں مجھے مرچیں اور مسالے تیز نہیں چاہیے تو جو میں باقی مسالے آپ کو بتانے والی ہوں سپائسز وہ دو پاؤنڈ کے آمیزے کے لئے ہیں تو اگر آپ کو آل ٹوگیدر پوری مختار میں بنانا ہے تو آپ اسی حساب سے اجسٹ کر لیں تو کچھ اس طرح سے دو ٹی سپون زیرہ پاودر تین ٹی سپون دھنیا پاودر دو ٹی سپون لال مرچ پاودر دو ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور دے ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر یہ دو پاؤنڈ آمیزے کے لئے ہیں تو ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چاہیں تو ہاتھ کو پھر سے آئل کر لیں تاکہ ہاتھ کے اوپر آپ کا مسالہ چکے نہیں اور اسے اچھی طرح سے گوند لینا ہے اور دیٹ سے آپ یہ ریشے دیکھ سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے اسے سلپے مسل مسل کے پیس پیس کے بنایا ہے ہری مرچے چوپ کر کے ایڈ کر دیں میں دو سے تین ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ ہی آپ نمک چیک کر لیں اگر کمی بیشی ہے تو آپ ارجسٹ کر لیں اور اب آپ اسے جتنے بھی بڑے آپ کے گھر میں شامی کباب کھائے جاتے ہیں آپ اس کے حساب سے پیٹیز بنا لیں شامی کباب بنا لیں یہ شامی کباب ایسے ہیں اگر آپ اسے اسی ریشو کے حساب سے بنائیں یعنی ون پاؤنڈ میٹ کے حساب سے ون کپ میں نے دال لی ہے تو آپ کو تلتے ہوئے کوئی انڈا درکار نہیں ہوگا آپ انڈے کے بغیر بھی تلیں گے تو یہ چپکیں گے نہیں تاوے میں بہت ایزی لی تلیں گے بہت کرسپی فرائیڈ ہوں گے اچھے فرائیڈ ہوں گے تو یہ میں آپ کے سامنے بہت زیادہ تیل بھی استعمال نہیں ہوگا میں تھوڑے ہی تیل میں شیلو سا فرائی کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر اس کا کلر سو میں نے کوئی انڈا نہیں لگا ہے اور یہ ریڈی ہے تین پاؤنڈ گوش سے اور تین کپ دال سے تقریباً تھرٹی فورڈ تھرٹی سکس اچھے سائز کے آپ کے کباب بن جائیں گے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کر دیں جو لوگ نئے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں سب کو عید مبارک اللہ حافظ